پانی سمندر میں نہیں چلا گیا میں یہاں سے ہلا نہیں تھا بلکل اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو ترقیہ تھی کام پچھلے دور میں جو ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں آج ملتان میں اٹھائیس عرب کی لاکت سے میٹرو بس چل رہی ہے اور ملتان میں اور ملکہ علاقوں اور تحصیلوں کی بیٹیاں بیٹے بزرگ مزدور مریض ڈاکٹر وکیل بیوہ یتیم دفتروں میں کام کرنے والے کلارک ڈسپینسر ٹیچر سب آج ملتان میں اس میٹرو میں بیٹھتے ہیں اور عزت اور وقار سے بیٹھتے ہیں عزت اور وقار سے بیٹھتے ہیں کوئی اب وہاں پر بس میں ٹو ٹو ای بس دعا نہیں دیتی کوئی من چلا کسی بیٹی اور ماں کے ساتھ بدتمیزی سے اب پیش نہیں آتا وہ میٹرو بس عزت اور وقار کے ساتھ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اور پچوں کو سکولوں کالجوں ستالوں میں کارخانوں میں لے کے جاتی ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور امانداری سے اپنے ہاتھ پر اپنے سپینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جنوبی پنجاب سے جنوبی پنجاب سے بڑے بڑے لوگ اس ملک کے اندر ان کو اللہ نے بڑے بڑے عہدے دیئے اور ان کا حق تھا کوئی وزیداد رہا کوئی کچھ رہا کوئی گورنر رہا کوئی کچھ رہا بڑے بڑے ان کو عہدے ملے مگر مجھے بتائیں کہ ایک منصوبہ جس کو پر اٹھائیس ارو روپے خرچ ہوا ہو اور ملتان کو وہ یورپ نہ دے کسی نے آج تک سوچا ہے ایسے حقوق کو اوپر میرے بھدرگو آج دھو دران کے منصوبوں کی بات میں ابھی کرتا ہوں آپ سے اور جب میں منصوبے کی بات کروں گا تو میں آپ کو وقت بھی بتاؤں گا کہ یہ منصوبے دس سالوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں اللہ کو مندور ہوا تیار کر کے آپ کے خدمت میں آپ کو انجابر کروں گا میری بات پہ آپ کو اعتبار ہے آواز نہیں آئی میری بات پہ آپ کو اعتبار ہے کتنا اعتبار ہے کتنا ہے تو پھر یہ جو او بھائی بس او بھائی بیٹھ جو بیٹھ جو یہ خانے وال خانے وال اور لو دران تک کا جو 96 کلومیٹر جو نیا چھوڑک کا منصوبہ جس کا میں نے ابھی سنگے بنیاد رکھا ہے اس کے اوپر تقریباً بائیس عرب روپے لگیں گے اس مالک کو مندور ہوا تو میں بارہ مہینے میں بنا کر آپ کے قدموں میں انجابر کروں گا انچان اللہ اس کو مجھے بتائیں یہ ایک ایسے پارٹی کا پھدر جو خود بہت بڑا کھلاڑی رہا مگر جب لاہور میں پی سی ایل کا انقاد ہونے لگا تو اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ اس کی نہیں ضرورت اور یہ بڑی بے وکوفی ہے اور لاہور میں جب میٹرو بس بنی تو کہنے لگے یہ جنگلا بس ہے جنگلا بس اور دن رات جنگلا بس جنگلا بس کہتے رہے اور اب مجبور ہو کے مجبور ہو کے کہ اس میٹرو بس لاہور کے فوائد میٹرو بس رابنپنڈی اسلامباد کے فوائد میٹرو بس ملتان کے فوائد جو قوم کے لاکھوں بیٹیوں اور بیٹوں جوانوں اور بزرگوں کو تھنڈی بس اور ریلائبل بس ٹائم پر چلنے والی ٹائم پر پچانے والی سواری جب انہوں نے دیکھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اب پشاور پہ چار سال بعد شروع کر رہے ہیں اب پشاور میں چار سال بعد ان کو خیال آیا کہ یہ تو مارے گئے اب اس کو شروع کر رہے ہیں میں نے کہا کہ جناب نیازی صاحب آپ تو اس کو جنگلا بس کہتے رہے میں جنگلا بس نہیں کہوں گا پشاور کی میں اس لئے نہیں کہوں گا کہ اس میں ہماری ماں بیٹیاں اور قوم کے بیٹے بیٹھتے ہیں بزرگ بیٹھتے ہیں اور پاکستانی نماز پڑھنے والے اللہ کے حضور سیدہ رید ہونے والے وہ بیٹھتے ہیں اس کو جنگلا بس کہنا انسان کی توہین ہے آپ پشاور میں اب چار سال بعد جب الیکشن کو صرف ایک سال رہ گیا اب آپ کو یاد آیا ہے تو میں اس کو جنگلا بس نہیں کہوں گا البتہ کیونکہ کے کے پی کے میں نتھا گری اور چھانگلا گری بڑے خوبصورت بڑے خوبصورت ہیں تو میں نے کہا کہ جنگلا بس کے وجہ اس کا نام چھانگلا گری بس رکھتے ہیں چھانگلا گری بس رکھتے ہیں اس کا نام تاکہ کچھ خوبصورتی اور عزت اور وقار اس میں آ جائے میرے بزرگوں میرے بھائیوں جب پاکستان کے اندر نواز شریف کی قیادت میں دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد جب آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیئے اور منتخب کروایا سب سے بڑا نواز شریف نے جلسوں میں اور وعدہ آپ سے یہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو میں اس ملک کے اندر بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیرے اللہ کے فضل سے ختم کر دوں گا یاد کرو دوہزار تیرہ دوہزار بارہ دنیا پر میں ملتان میں بھاول پر میں ہر جگہ روز تائر جال رہے ہیں ہر تالے ہو رہی ہیں گرمی سے لوگ چرابور ہو رہے ہیں بجلی نہ ہونے کی بنا پر کاروبار بھی گیا مزدوری بھی گئی اور جب رات کو سونے لگے تو پنکہ بند ذہنی مریض ہو گئے یہ وہ دوہزار میرے بزرگوں بھائیوں درات تباہ ہو گئی تھی ٹیوول چلتے نہیں تھے پانی تھا نہیں بجلی تھی نہیں دھنتوں کی چمنیوں سے دھوا نکلنا بند ہو گیا بے رزگاری عام ہو گئی پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی اور یہ سب اس کے ذمہ دار مجھو کہتا تھا کہ پاکستان فرسٹ اور کاف لیگ اور پیپلز پارٹی والے یہ سب اس جرم میں شریک تھے نواز شریف نے کہا دوہزار تیرہ میں لوگوں اگر آپ نے مجھے ووٹ دیئے تو میں کوشش کروں گا پانچالبات اس ملک کے بجلی کے اندھیرے ختم کر دوں آج لودرہ وارو میں آپ کو یہ خوش خبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی سال کے آخر میں نواز شریف کا وعدہ پورا ہوگا اور بجلی آئے گی اور اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور یہ اور یہ سننے بلی بات ہے آپ بڑے کہتے ہیں جناب یہ دھیاتی لوگ کم پڑے ہوتے ہیں ان سے زیادہ آپ کو سمجھ رکھنے ملکہ ہوتا کوئی نہیں دھیاتی اتنی جلدی سمجھتا ہے کہ شہری بابو جو ہے وہ ویسے پریشان ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ بجلی کے منصوبے جن کو پر اربو ڈالر اربو ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے کہہ وہ چائنہ پاکستان ایکنومک کاریڈور کے تحت ہزاروں میگا وارٹ بجلی کے منصوبے ہوں جہاں پر بہت دور نہیں بھاولپر میں بھاولپر میں اس وقت تقریباً چار سو میگا وارٹ سمچی طوانائی سے بجلی پیدا ہو رہی ہے ہو رہی کی نہیں ہو رہی بتاو مجھے ہو رہی کی نہیں ہو رہی یہ سہرا تھا نمین تھی کچھ نہیں تھا جنگل بیابان تھا کچھ نہیں تھا میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کے بڑے بڑے لوگ اور وہ پیبلز پارٹی جو جنوبی پنجاب پر اپنا ہمیشہ کلیم جمعاتی تھی اس نے جنگل بھاولپر میں چمچی دوانائی کے منصوبے لگائے اس نے کیونہی ملتان میں میٹرو بس بنائی انہوں نے کیونہی اب لودرہ میں یہاں پر آ کر یہ جو سڑک جس کا میں نے آپ سے بارہ مہینے کا وعدہ کیا ہے بارہ مہینے کا وعدہ دھوکی ہے کوشش کروں گا کہ دس مہینے میں مکمل ہو جائے کوشش کروں گا انشاءاللہ لیکن بارہ مہینے کا میں نے آپ سے ٹائم لیا میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ سب سیاسی جگادری یہ سیاسی شوبدہ بازی یہ سیاسی نعرے بازی تھی جو ان کے پاؤں کی آج دنزیر بن گئی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال کے آخر میں اس سال کے آخر میں بجلی کے منصوبے اتنی بجلی پیدا کر رہے ہوں گے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ مودی اگر یہ چاہے تو ہم اس کو پھر بجلی دے سکتے ہیں کہ لے جاؤ بجلی پاکستان سے یہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار بکشا ہے نیتوں کے بھاگ ہیں نواز شریف کی دیانت اور سنجید کی اور پاکستان سے والہانہ محبت آج میں آپ کو ایک اور بات بتانے آیا ہوں سنو میری بات غور سے کہ صاف پانی جس کا پورے پاکستان میں جس کا مسئلہ ہے کڑوہ پانی ہے کھارا پانی ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب میں اس کا بہت زیادہ اس کا مسئلہ ہے میں آپ کو آج اس کو پر میں پچھلے ڈھائی سال سے کام کر رہا تھا آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اب چند ہفتوں اور مہینوں میں صاف پانی کا منصوبہ کچھ کی شروعات جنوبی پنجاب کے تمام تین تیس تحسینوں میں اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور جنوبی پنجاب میں اربوں روپے کے یہاں منصوبہ انشاءاللہ اگلے سال میں مکمل ہو جائیں گے کچھ اس سال مکمل ہوں گے کچھ اگلے سال میں اور میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں پانی کے وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ پانی اللہ تعالیٰ رہی چاہا صاف پانی آپ کو ملے گا اور یہ خادم جباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ جترہ ہم نے سڑکے بنوائیں جترہ ہم نے کونش ہستاد بنوائیں جترہ ہم نے میٹروز بنوائیں جترہ ہم نے بجلی کے منصوبے بنوائیں اسی طریقے سے صاف پانی جو بھی پنجاب میں پہلی مرتبہ اس کو میں شروع کر رہا ہوں اربوں روپے کی سرمایہ کاری سے ایک دھیلے کی کرپسن کے بغیر آپ کو آپ کے گھر میں صاف پانی آپ کو ملے گا اور کسان پیکچھ کا کسان پیکچھ کا تو آپ کو علم ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے خواد بھی سستی کر دی آپ کو بی اے پی بھی سستی مل رہی ہے آپ کو خواد بھی سستی مل رہی ہے اور اس وقت پنجاب حکومت سو ارب روپے کے چھوٹے کسانوں کے لیے بلا سود کرزے مہیا کرنے کا پروگرام شروع ہو چکا ہے سو ارب روپے کے کرزے چھوٹے کاشتکاروں کو بغیر سود کے مجھے بتاؤ کہ ستر سادہ تاریخ میں وہ کون سا موقع تھا کہ کسان کو چھوٹے کسان کو کرزہ ملنا تو دور کی بات بغیر سود کے کرزہ ملے کبھی چھوٹے کسان کو کسی بینک نے نہیں پوچھا کسی حکومت نے نہیں پوچھا یہ نواز شریف کی قیادت میں یہ پنجاب حکومت آپ کے لیے سو ارب روپے کے بجلی کے یہ کرزے آپ کے لیے مہیا کر رہی ہے بجلی کے کیوبنوں سے چلنے والے کیوبن ان کی قیمت سستی ہو چکی ہے یہ سب نواز شریف کی کسان دوستی اور آپ سے وعالِ حنا محبت کا ثبوت ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں مجھے بتاؤ کہ یہ جگادری جو ہیں یہ جگادری انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا آپ کے لیے اور آج جو یہاں کا یہاں کا ایک کیاسی جگادری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پیلیوزن پہ آپ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ میں ٹیکس دیتا ہوں بھائی غریب قوم کا ایسا کرز دے کر کرزہ معاف کروالیں کروڑوں اربوں روپے اور سال کے تم کہتے ہو کہ میں دو کروڑوں روپے ٹیکس دیتا ہوں یہ تو پھر کسی کو بھی آپ کرزہ معاف کرادیں پچاس سو روپے وہ قیامت تک دو کروڑوں روپے ٹیکس دیتا رہے گا سال کے اس کا کیا بھی کرتا ہے کہ غریب قوم کا پیسہ چوچ لے خون چوچ لے اور کہے کہ میں دو کروڑوں روپے ٹیکس دیتا ہوں یہ ہے وہ یہ ہے وہ لوگ میرے بزرگوں بھائیوں لودرہ کے باپ باشی اور بزرگوں سن لو میری بات کل پھر نہ کہنا کہ شواز شریف تم نے یہ بات ہمیں بتائی نہیں تھی سن لو میری بات یہ وہ لوگ ہیں